اور وہ بھی پیکڈ گو بھی ہے ان سے جانا چاہیں گے بھئی پہلے نام بتائیے میرا نام صاحب سنگھ ہے اتراکھنڈ کے ادھم سنگھ نگر جلے سے آیا ہوں اچھا یہ گو بھی کیوں مطلب پیکڈ ہے کہ اس کو بتائیے ہمیں اب یہ نئے قانون یہ کہتے ہیں کہ کسان کی اپج جو ہے اس اپج کا جو مل ہے وہ بازار نرداریت کرے گا اب بھارت سرکار کے ایپ ایس ایس ای آئی سنستہ جو ہے وہ اس کو لائسنس دیتی ہے جس لائسنس نمبر یہ دیکھئے پہلے یہ بار کورڈ نمبر ہے یہ پیکٹنگ کرنے والی کمپنی کا نام ہے یہ پروڈیکٹ کا نام ہے کالی فلاور نیٹ ویٹ ہے پانسو گرام ایم آر پی ہے تین سو روپے قیمت تین سو روپے اور ڈیٹ تھی انتیس بارہ دو ہزار بیس اب آپ کا یہ جو لائسنس ہولڈر باجار کسان کے پاس پہنچا کسان کو اس نے بتایا جو نے گوبی پیدا کی ہے نا بھائی اس کی کوئی مانگ نہیں ہے باجار کے اندر اس کو تو کوئی گراہ کی نہیں ہے میں یہ تم سے لے نہیں پاؤں گا کسان نے ہاتھ جوڑے کیونکہ وہ فسل دی کہاں پھیکتا تو یہ دو روپے سے چار روپے پرتی کلو گرام کے حساب سے کسان سے لے کے آئے اور اس کو لاکر اپنے ویر ہاؤس میں رکھا ویر ہاؤس میں رکھنے کے بعد جو شہر کے میرے اوبھوکتہ بھائی ہیں میرے بھارت واسی ہیں ان کو یہ بتایا کہ اس بار گوبی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے گوبی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو اور ادھر پردے کے پیچھے اس کو ریپر کیا لائسنس نمبر لکھا ایم آر پی ایم آر پی اس کی تیہ کر دی پرتی کلو گرام چھ سو روپے اب یہ ہے آپ کی اوپن مارکیٹ جو کسان کی اوپج بجار اوپج کا مولے بجار تیہ کر رہا تھا وہ اب اس نے کسان سے جو دو روپے یا چار روپے کلو کی چیز بجار میں لاکے چھ سو روپے کلو کی کی ہے جو یہ اتنا بڑا ویرییشن ہے اس کا لائسنس بھارت سرکار نے اس کو دیا ہے تو یہ کالے کانون اپنے آپ میں صد ہوتے ہیں کہ یہ جو پانسو نبے روپے کے لگ بگ کا جو ویرییشن آ رہا ہے یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے اتنی بڑی لوٹ کرنے کا ادھکار اس کمپنی کو کس نے دیا راجنات جی ماننی منتری جی آپ ڈیڑھ سال